یہ تو جمہوریت کے لیے گلیٹ ہونا چاہیے سنائی دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے یا جی او ایف اے کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مساودہ مکمل طور پر ہمیں تھمایا نہیں جا رہا تاکہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس چیز کا تجزیہ کریں کہ کس نویت کی بہتری اس میں آ سکتی ہے یا یہ کتنا امپیکٹ فل ہو سکتا ہے اور مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت اس بارے انگلہ شکا بھی کر رہی ہے کہ ہمیں صرف چند نکات پڑھائے گئے تھے اور اس کے علاوہ ہمیں بقیہ مساودہ نہیں دیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ مساودے کی کوئی نکات ہی شیئر نہیں کیے گئے تھے اور اب بھی ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بین پی منگل کے سربراہ اختر منگل اس وقت آ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے گھر داخل ہو رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین پی منگل اور جی ایو ایف اے دونوں جماعتیں جن پر توجہ مرکوز کی گئی ہے حکومتی ارکان کی جانب سے آپوزیشن بینچز کی جانب سے اب دیکھیں گے کہ یہ دو جماعتیں جو کہ مرکز نگاہ بنی ہوئی ہیں وہ کیا فیصلہ سازی کرتی ہیں مولانا فضل الرحمان بھی ہمیں سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں اور لگ رہا ہے امکان ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب ان کی روانگی ہے دس بجے اجلاس کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مولانا فضل الرحمان بھی منظریام پر آئے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ تھا تو ملاقاتوں کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان خاصے پورا دن مصروف دکھائی دیا بس صدق ایسر بھی کچھ دیر قابل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے بیرسٹر گوہر نے بھی مولانا سے ملاقات کی تھی اور دونوں دھڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قائل کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو حکومت چاہتی ہے کہ وہ انہیں اس ترمیم میں سپورٹ کریں جبکہ آپوزیشن کہتی ہے کہ مولانا ان کا گروپ اور بین پی منگل اس زمن میں حکومت کو سپورٹ نہ کریں کچھ تحفظات میں مماثلت دکھائی دیتی ہے جو کہ آپوزیشن بینچز کی جانب سے حکومت پر ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کر چکے ہیں اور نمبرز پورے کرنے کا دعویٰ کل سے ہی کیا جا رہا ہے وزر دفاع خواج عاصف نے بھی مختلف فورمس پر کہا ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم جلد ہی اس کو پیش کریں گے فہیم اختر ہمارے صدق موجود ہیں فہیم اختر بتائیے گا کیا مولانا جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں جی بالکل مولانا فضل الرحمن ان کے ساتھ جو ان کے جو عراقین پارلیمنٹ ہیں وہ اس وقت فضل الرحمن کی ریایش گاس ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور اس وقت مولانا فضل الرحمن پارلیمنٹ کے لیے رواندوا ہے پارلیمنٹ پہنچ کر وہاں پر جو پارلیوانی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں شرکت بھی کریں گے اور جو جی یو آئی کا اپنا موقف ہے اس حوالے سے بھی اگاہ کریں گے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن قومی اسمبلی کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں شریک بھی ہوں گے اور وہاں پر اپنا ازار خیال بھی کریں گے اب مولانا فضل الرحمن یہاں اپنی ریحشگاہ سے پہنچی ہیں جہاں پر ان کی پہلے حکومتی ممبران بعد میں تحریک انصاف کے عراقین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے بعد جی یو آئی کے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اس بات کے اوپر کہا گیا کہ حکومت جلد بازی نہ کرے اور حکومت کو جلد بازی نہ کرنے کا مولانا فضل الرحمن نے مشورہ دیا اور یہ کہا کہ جی یو آئی سے میں تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سب کو جو مجفزہ آئینی ترمیمی بل ہے پیکج ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ تمام جماعتوں کے ساتھ شیئر کی جائیں ڈرافٹ شیئر کیا جائے بل شیئر کیا جائے اور تمام جماعتوں کو غور کرنے کا موقع فرام کیا جائے اس کے بعد جا کر ہی سپورٹ یا پھر سپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اب مولانا فضل الرحمن اپنی ریاحشگاہ سے پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے گوانا ہو گئے ہیں اچھا فہیم کیا ذرائع نے یہ بتایا کہ مولانا کس کی جانب مائل ہوئے ہیں کس کے دلائل سے مطمئن ہوئے کیا حکومت نے انہیں سیٹسفائی کیا اس بارے یا اپوزیشن بینچز نے اس بارے دلائل دیئے مصبت دیکھیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمن حکومت کی جانب سے دیئے گئے جو دلائل ہیں یا بات ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ترمیم کیا لائی جا رہی ہے وہ مولانا کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ان کی جماعت کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی اس ترمیم کے اندر ہے کیا کیا قانون سازی کی جائے گی وہ نہیں بتایا جا رہا مولانا کہتے ہیں کہ جب چیزیں بتائی نہیں جائیں گی تو پھر ہم آپ کو سپورٹ کیسے کر سکتی ہیں بظاہر کچھ چیزیں ایسی تھی جس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے وفاقی حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جیسے ججز کی ایکسٹینشن سے متعلق معاملہ ہو یا ان کے تیناتی کا طریقہ کار ہو آئینی کورٹ کی تشکیل ہو اس کے اندر سربراہی تریسٹ اے کے اندر تبیلی یا پھر جو باقی تجاویی سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر سرسری سی گفتگو تو ہوئی ہے لیکن مولانا فضل الرحمان ستمنجتے ہیں کہ یہ حتمی نہیں ہے جب تک کوئی چیز حتمی سامنے نہیں آتی تب تک نہ تو سپورٹ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے انکار کیا جا سکتا ہے اس لیے مولانا فضل الرحمان یہ مطالبہ کریں گے آج کمیٹی میں بھی اور شاہد قومی سمجل کے اجلاس کے اندر بھی کہ حکومت جلد بازی نہ کرے اور تمام جماعتوں کے ساتھ یہ ڈرافٹ شیئر کرے ٹھیک ہے اصد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد اللہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے جانب روانہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کلیر نہیں کیا کہ وہ حکومت کی طرف ہیں یا پھر اپوزیشن کی طرف بس یہ کہا گیا ہے کہ ہم سے مصفدہ شیئر نہیں ہوا ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم حمایت میں ہیں یا نہیں مولانا پارلیمنٹ میں کرنے کیا جا رہے ہیں دیکھئے ایک طرف آپ مولانا پر کوئی اصرار کر رہے ہیں مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں بورد دیں اور آئینی تنمیم کے حق میں بورد دیں دوسری طرف ان سے مصفدہ شیئر نہیں کر رہے اور پھر ان کو سوچ بچار کا مکمل وقت بھی نہیں دے رہے آپ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان کل رات سے اتنا محسوس چل رہے ہیں کہ ان کو مناسب وقت ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنی جو آئینی ٹیم ہے قانونی ٹیم ہے ان کے ساتھ دیکھ کے مشاہدت کر سکیں کہ اس پر غور اخوز کر سکیں یہ وقت سوچ بچار کے لیے وقت نہ دینا بھی ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کے متعدد ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہماری صلات کے مطابق صرف حکومت ہی دباؤ نہیں ڈال رہی بلکہ مولانا فضل الرحمان کو مختلف